بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی جب لوگوں نے فاروق آزم کو گالیاں دینے شروع کی اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول سیلی جاو تم اس قابل ہی نہیں جس کی اور جس کے شہرے کی بردست سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو جاو اب بیت المقدس میں یہودیوں کو مجھے سکتا ہوں مجھے گالیاں دینے والوں کو نہیں دیکھتا بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروق آزم رکھتا جنہوں نے اپنے دوری خلافت میں وہ عدل کیا اب وہ منافق کی گردن جو اُنا دینا منافق کو بے شمار تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے چھندر سے پکے یہودی تھے ہائے ہائے دیکھو بالغل بیمنا اپنے دروازے پہ ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا کلمہ کو قتل مان کر دیا ہائے 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 سارے اکٹھے ہوگے اور دربارے رسالت میں گئے دربارے رسالت میں گئے آئے مر گئے آئے مر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا عجیبہ تو وہ تمہارا ہے نا وہ کال عجیبہ بنا آپ نے بنا بنا رکھا ہے نا اسے کام عجیبہ آئے نا جس کو فاروق کے آدم کہتے ہیں عمر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے بلکل بے گزا بے قصور بے خطا بڑا نیک آدمی حاجی قاضی دوازی تلوار ماری کردن اڑا دی مسلمان کی ہاں یہی تو تکھوا مسلمان کو مار دیا بدلہ دلواؤ جلزی کرو انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو یہ کمینہ گیا پر بدلے میں فاروق آدم کو قتل کریں گے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق آدم کو بلا بھیجا بلا کے فرما اے فاروق یہ کیا بات کہ رہے ہیں کہ تکھ مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے فاروق آدم پریشان ہوئے میں اب کیا کروں